نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ القریب اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جس معاشرتی بندھن میں باندھا ہے اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ریایت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے آدابِ معاشرت دین کا اہم شعبہ ہے اور اس کی فکر کرنا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ انسانوں کی زندگی میں بے تہاشہ اہم ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے ایک شخص جو دوسرے کی خیال نہ رکھتا ہو دوسرے کی فکر نہ کرتا ہو اس کو صرف اپنی پڑی ہو اور وہ اپنے حقوق کے مطالبے میں لگا ہو تو یہ دنیا پرست مادہ پرست انسان ہے اور جو دوسروں کی فکر میں اپنے آپ کو گھلائے اور اس فکر میں رہے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے تو یہ آخرت والا بندہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگ کی تاریخ قرآن میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہو تو یہ ترجیح دینا مالی حساب سے بھی ہے کہ دوسروں پر پریفر کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں مال سے بھی اور وقت صلاحیت دینا ان کے احساسات کی فکر کرنا ان کے جذبات کا احترام کرنا تکلیف نہیں پہنچانا ٹھیس نہیں پہنچانا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو عیضہ پہنچائے بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا قصور کیا یعنی ایک تو غلطی کی ہے اور اس کی کوئی سزا ہے جو شریعت نے حدود کے طور پر نافذ کی ہے یا سویس سرزنش کے حساب سے ہے تب بھی ٹھیک لیکن بغیر کسی قصور کے تو ایسے شخص نے اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ڈال لیا ہے اپنے اوپر عجیب تحمت لگا لیا ہے یعنی کل اس پر وہ پکڑا جائے وہاں خدا کیا جائے تو یہ کوئی بائید نہیں ہونا چاہیے اس لئے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور بہت بڑا گناہ اس کے اوپر آگیا ہے تو دوسروں کا خیال لحاظ احترام یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے شریعت میں عموماً ہم ساتھ رہتے ہیں فیملی سسٹم میں اگر رہتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کا خیال کرنا ذرا کم ہوتا ہے یہ احساس نہیں رہتا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے گو کتنے ہی گھلے ملے ہو کچھ نہ کچھ ان میں پرائیویسی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں بہت اپنی پرسنل کوئی بات ہر ایک کے مختلف دائرے ہیں زندگی کے مثلا ایک بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک الگ دائرہ ہے اس دائرے کی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو وہ شہر سے نہیں ڈسکس کرنا چاہتی اسی طرح سے شہر کی ہوں گے اس کے والدین کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے اور ہر ایک اتنا اپنی انا کا پجاری ہو چکا ہے اپنے نفس کا پرستار ہو چکا ہے کہ اس کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میری میرے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ جو پرائیویسی ہے وہ تو مینٹین رہے اور اس میں میری بیوی بلکل بھی شامل نہ ہو لیکن بیوی کے معاملات میں ہر وقت نظر ڈالتا ہے کہ اس کی کیا مصروفیات چل رہی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی کیا معاملات ہیں وہ کہاں بسکس کر رہی ہے گھر والوں سے اور اسی طرح بیوییاں بہار والے ہمارے معاملات میں کچھ نہ دخل دیں لیکن اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی جو اپنی دوستی سیٹنگ ہے اس میں شہر انوالڈ نہ ہو یہ جو دو رخہ پن ہے دو نمبری ہے کہ ایک میار اپنے لیے اور ایک میار سامنے والے کے لیے یہ بہت بڑی شیطانی ہے اور نفس کی شرارت ایسی ہے کہ اس کی اصلاح نہیں کریں تو خطرہ یہ ہے کہ بہت سے عمال ضائع ہو جائیں اس لئے اس کی طرف توجہ دینے چاہیے ایک دوسرے کی رہایت کرنے چاہیے ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ سا دائرے متعین ہونے چاہیے مثلا کسی خاتون کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص موقع پر کسی سے رابطہ کرے مثلا خاص ایام ان کے چل رہے ہیں تو اس میں وہ شہر سے بھی نہیں چاہتی کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے تو شہر کو چاہیے کہ اعتماد کریں کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ شہر کسی خاص موڈ میں ہے اور اس کی طبیعت میں کچھ بوجھ ہے اور کسی کام بھی لگا ہوا ہے اور اس وقت کہہ رہا ہے کہ باہر جائیں مجھے کچھ بات کرنی ہے کسی سے تو بس باہر چاہیے جائیں چھوڑ دو اس کو اپکان لگا کے سننے کی کوشش کریں یا جو فارغ ہو جائیں تو بات میں آکر پیچھے پڑھ جائیں کہ کسی بات ہو رہی تھی کیا تھی کیا ہے مجھے اندازہ ہے اس سے کی ہوگی اس سے کی ہوگی یہ ہوا ہوگا اپنے طرف سے آج دل لگا کہ اس کو کسی طرح سے پرووک کریں کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ کہے صحیح یا غلط کچھ تجسس کان میں بات پڑ جائے یہ ساری چیزیں کسی کے پرائیویسی میں دخیل ہونا ہے اس سے بہت بچنا چاہیے کوئی دو انسان ایسے نہیں ہے کہ دن کے درمیان کچھ حجاب کی باتیں نہ ہو دن کے درمیان کچھ ایسی باتیں نہ ہو کہ جو وہ ایک دوسرے سے چھپاتے ہو اور چھپانی چاہیے اپنے ایسی باتوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھنا چاہیے ایراز و نیاز کی دین کی بھی بہت سے باتیں ہو سکتی ہیں اور دنیا کے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں محض اپنے جذبات کا احساس بھی ہو سکتا ہے تو بعض وقت بیویوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں نہیں کرتے یا شہروں کا خیال ہوتا ہے کہ ساری باتیں مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے یہ ضروری نہیں ہے اس لیے یہ احساس رہنا چاہیے کہ آپ سے جتنا وہ قریب آئے آپ اتنا رہے جہاں وہ آپ کے ساتھ ایک پردہ رکھے بیریئر رکھے بیوی ہویا شہر اتنا آپ بھی اس کے ساتھ بیریئر رکھے اس کے زمین میں ایک اہم بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے گھر میں مشورہ کیا اور ایک چیز پلان کرنے کا ارادہ کیا اور سامنہ ہم نے نوٹ یہ کیا کہ وہ میاں صاحب وہ کسی اور سے مشورہ کر رہے ہیں اس بارے میں یا میاں کوئی لگا کہ ہم نے یہ بات کی تھی انہوں نے اپنی امہ سے بات کر لی اس بارے میں اپنی بہن سے بات کر لی اب اس پر لڑائی جھگڑا ہونا یعنی کوئی کام ایسا تھا تو خالد بیوی کا اپنا پرسنل کوئی کام تھا مثلا اس کو کوئی کورس کرنے کا ارادہ تھا یا کئی زکاة دینی ہے اپنی زکاة اپنے پیسے سے اور کہاں دینی ہے وہ سوچ رہے ہیں تو اس نے مشورہ کیا اپنی امہ سے اپنی بہن سے اپنے کسی دوست سے کر لیا کسی رشدار سے کر لیا شاہر کو پتہ چلا دو اس پر جناب سیخپہ ہو رہے ہیں غصہ ہو رہے ہیں ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے دسکس کرنا چاہیے تو ہمارا ماملہ دی بیوی پتہ چلا کے جناب شہر نے فلاں کام کا مشورہ کسی اور سے کر لیا اپنی بہنوں سے کر لیا اپنی امہ سے کر لیا تو یہ لڑا نہیں آپ نے ان سے بھی مشورہ کی شادی تو آپ نے مجھ سے کی مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے اس سے آپ نے کہہ دیا کہ جس سے شادی کی جائے سارے مشورے بھی اس سے کی جائے تو کوئی غلط ہے ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے آپ سے جو بھی تعلق کوئی رکھتا ہے اس دائرے کی حد تک رکھتا ہے کوئی بھی کسی کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنے سب کچھ آپ کے حوالے کر دے جس صرف ایک خاص دوست ہر انسان کا ہوتا ہے جس کو خلح کہتے ہیں جو دو کے درمیان ایسی دوستی کہ جس میں وہ تقریباً ہر بات ہی شیئر کر سکتے ہو ایسی باتیں جو وہ اور کسی سے نہیں شیئر کرتے تو ایسی خلط عموماً لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی کبھی کوئی اقاد جس کو اللہ سے ایسا تعلق نہ ہو تو وہ انسانوں میں بھی رکھ سکتا ہے رکھ لیتا ہے لیکن یہ کم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی دوستی ہو یعنی صحابہ کرام کے درمیان بھی ایسا معاملہ اس طریقے طریقے کے خلط کرنی تھا ہر ایک کے ساتھ ڈائرے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ اسے شیئر کریں گے اور بہت اوپن لی کریں گے لیکن کچھ باتیں آپ بھی آپ کی ذاتی زندگی سے یا کسی بھی حوالے سے ہوں گی جو آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے وہ انسان اپنے آپ سے کبھی بات کرتا ہے وجدانی میں کیفیت میں کبھی خیالات میں احساسات میں لا شعور میں کبھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مسائل کو کنسرنس کو ڈسکس کرتا ہے اس دائرے میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے نہ اس کی کوشش کرنا چاہیے یہ کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے یہ آپ کے اختیار سے نہیں ہوتا کہ آپ اس معاملے میں کس سے اپنے آپ کو باندھیں یا کس سے آپ کا دل لگے یہ لگتا ہے جس کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ مناسبت جس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو یہ ایکوائرٹ چیز نہیں ہے اس کے لیے آپ اپنی کوئی کوشش کر کے اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے یہ مرد کے ساتھ بھی ہوگا عورت کے ساتھ بھی ہوگا اس میں نماباب دینبائی رشداری کوئی چیز میار نہیں ہے کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی بلکل اجنبی بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ دل کی بات کرنے والا کبھی ایسا ہوگا کہ وہ رات میں جنگل میں نکل جاتا ہوگا کسی دریائی علاقے میں یا کسی سہرائی علاقے میں میں جنرہی کسی دوست سے بات کرتا ہوں اس درخ سے اس کی دوست تھی اس سے اپنی دل کی بات کہہ دیتا ہوں کوئی بھی کسی کے لیے ہو سکتا ہے جیسا عرض کیا کہ اس میں سب سے اونچا درجہ تو یہی ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسی کچھ باتیں کرتا ہوں اور ایمان والوں کو کسی کوشش کرنے چاہیے لیکن میاں بیوی کو اس بارے میں بہت خیال کرنا چاہیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اب نکاح کر لیا ہے تو اب ہر چیز ہمارے ان کے درمیان سو فیصد کھلی ہونی چاہیے بلکہ ایسا تقاضہ کرنا ظلم ہے عورت کرے تب بھی ظلم ہے مرد کرے تب بھی ظلم ہے مشورہ یا کوئی دل کی بات آدمی وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دل لگتا ہے اگر کوئی بیوی اپنے شہر سے مشورہ نہیں کرتی ہے شہر اپنی بیوی سے نہیں مشورہ کرتا تو اس میں زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ سامنے والا اس میعار پہ نہیں ہے اس کے حساب سے کہ اس سے مشورہ کیا جائے یا تو وہ سنسئر نہیں ہے یا وہ سمجھدار اتنا نہیں ہے یا یہ کہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے اس کام کا تو اب اگر اس کو اس پر اعتماد نہ ہو تو کیسے مشورہ کرے گا بیوی کو شہر پر اعتماد نہیں ہے تو وہ اس معاملے میں مشورہ شہر سے نہیں کرے گی اگر اچھے شہر کا علم اس میں زیادہ ہو شہر کا علم تو مان لیا اس نے یا بیوی کا علم تو مان لیا گا اس کو بہت آئیڈیا ہے اس سب چک کا اس ٹوپک کا اس حوالے سے لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے یا اس سے اخلاص نہیں آتا سمجھ میں کہ یہ مخلصانہ ٹھیک مشورہ دے گا یا دے گی اب آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اچھا مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتے یا مجھے اخلاص پر شک ہے تو یقیناً اس میں اس کا قصور نہیں ہے سامنے والے کو اگر آپ کے اخلاص پر شک ہے تو یہ قصور اس کا نہیں ہے آپ کا ہے آپ نے وہ اخلاص پیدا نہیں دیا یہ ہمارے کجیب و غریب بیتو کی ہماکت چلی آتی ہے لوگ یہ سمجھتے کہ ڈی فولٹ ہے کہ ہر ایک اور ایک پر اعتماد کرنا چاہیے بالکل نہیں شادی کے بعد بھی ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بد اعتمادی بھی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی ہاں یہی بات ہے ایک چیز ہے کسی پر اعتماد ہونا اس کے لئے تجربہ ضروری ہے کسی کو جاننا ضروری ہے اس کے ساتھ وقت گزارا ہو تو جانیں گے کبھی آپ کے ساتھ معاملہ ہی نہیں کیا تو کیسے اعتماد کریں کبھی آپ کی نالج کو چیک ہی نہیں کیا تو نکاح ہوتے ہیں آپ سے اچانت سے اعتماد ہو جائے گا نہیں ہوگا ظاہری بات یہ سب چیزیں دیولپ کی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروان چڑھتی ہیں آپ کے روئیوں سے آپ کے اخلاق سے آپ کے طریقہ کار سے لیکن یہ ہے کہ چونکہ نکاح کے بندن میں بند گئے ہیں تو اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ بد اعتمادی بھی نہیں ہوتی جب ہی تو نکاح کیا ہے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ نقصان دے نہیں اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا دیل کریں گے تو آہستہ 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 تو اب کیا کریں گے کیونکہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے تو ڈیفالٹ پوزیشن یہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ میرے لیے نقصان دے نہیں ہے خراب نہیں ہے اب اسی طریقے سے گواہی دینے کے لیے یا اعتماد پیدا ہونے کے لیے جب آپ کے اچھے رویے کو دیکھیں گے اخلاق دیکھیں گے طریقہ کار دیکھیں گے آپ کی طرف سے ان کے لیے عیسار کیا گیا قربانی دی گئی دوسرے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں اب مجھے آپ پر اعتماد ہے ہر چیز آپ پر قربانی ایسا ہوتا ہے جیسا عرض کیا لیکن کم ہوتا ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہو اپنی مرضی سے یعنی کوئی شخص خود اپنی مرضی سے ایسا کر نہیں سکتا یہ تجربات علم وقت گزارنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا وہ اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ نہیں اب یہ بندہ ایسا ہے کہ واقعی مرضی پر اعتماد کر سکتا ہے پھر وہ کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے بعد میں بہت جانا غلط ہی ہوگی تو دو دفعہ کی تجربے پر کہتا ہے پھر تعلق قراب جاتا ہے اور اس سے بھی اسی دائرے میں کر رہا ہوتا ہے جس دائرے میں اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے مثلا تجارت اس کے ساتھ کر لیتا ہے نکاح اس کے ساتھ کی آبا ہے مشورے اس کے ساتھ کرتا ہے بھار اب مشورے میں بھی دس دائرے ہیں گھر کی چیز لینی ہے تو اس سے مشورہ بھار کا کوئی اور کام کرانے گاڑی وغیرہ کا مسئلہ ہے گھر بنوانے کا مسئلہ ہے تو کسی اور سے مشورہ ظاہری بات ہے کہ ان ساری چیزوں میں بی بی سے تو مشورہ کوئی نہیں کرے گا تو جماعت ہے نہ اس کا تجربہ نہ اس کا علم نہ اس کو کوئی اس بارے میں اتن نولیج اور انفرومیشن ہے کہ آپ اس سے کیا مشورہ کریں گے نہیں کرنا چاہیے تو عورتوں کو لیکن یہ بہت بیماری لاکھ ہے کہ وہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہر چیز میں مشورہ کریں شہر وہ ہمارے مٹھی میں قابو میں رہے ایسا ہوتا نہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس حوالے سے پرفیکٹ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ تم اپنے معاملات خود ہی دیکھ کیا کرو ہر ہر چیز میں مجھ سے مشورے مت کیا کرو تمہارے معاملات ہیں تم جانتے ہو کہ کیسے کرنا میں نے کھیتی باری یا اس طریقے سے اور امور جو ہے گھر بنانا یہ سب تھوڑی سیکھا گیا یہ سب نینا کام تھوڑی ہے علاج کرانے کے لئے آپ کہیں وہ فلا سے سیکھ لے خود اپنی ہر کام میں جو ہے وہ لوگ کو مشورے دیتے تھے ایک دفعہ مشورہ دیا تو پھر اس کے بعد اس میں لوگ کو تھوڑا نقصان ہوا آپ نے منع فرماتے کہ میں آئندہ جو ہے اپنے کام خود ہی کیا تھے اس میں ایک حکمت تھی بہت بڑی وہ الگ سے بیان ہو چکی ہے سوالے دست و خیر وہ موضوع نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے لیکن عقلی طور پر اور طبعی طور پر دونوں حساب سے خدیجہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے حضرت عائشہ تو بہت بات کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ چہیتی ہیں لیکن ان سے دین کا جو کام لینا تھا اللہ کو وہ اس حوالے سے سب سے اہم خاتل ہوئے ہیں تمام ازواج متحرات میں حضرت خدیجہ سے بھی بڑھ کر دین کی ترویج کے لیے یہ دائرہ حضرت عائشہ کا ہے کہ یہ دین سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کو پھر آگے پوری دنیا تک پھیلائیں چالیس پہ تالیس سال آپ اس کے بعد حیات رہی ہیں اور بہت زہین تھی یہ سب سیکھا اور آگے پھیلائے حضرت خدیجہ کا رول ابتدائے اسلام میں آپ کی مدد کرنا تھا آپ کی ذاتی طور پر اور آپ کے اس پورے مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے جو شروع میں ضروری آتی مشکلات تھی پریشانی تھی فائنانشل بھی معاشرے کے اندر ایک نام حیثیت کے حساب سے بھی اور اسی طریقے سے کمفرٹ کے حساب سے بھی تو ساری سہولت سپورٹ آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروائیڈ کی اس لئے ان کا مقام بہت اوچھا ہے اور وہ اس دائرے میں ہے لیکن دین ان سے تو ایک حدیث بھی مر بھی نہیں ہے وہ تو دائی زمانے میں ہی چلی گئی تھی دنیا سے تو اگر عملہ دیکھا جائے تو فقح حدیث قرآن تفسیر ان معاملات میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کانٹریبیشن نہیں اس کے لئے آئیچہ صدیقہ کا دائر ہے تو دونوں کے اپنے اپنے دائر ہیں لیکن حضرت خدیجہ نے ابتدائی زمانے میں جس وقت کسی نے ساتھ نہ دیا گھر والے خاندان والے چھوڑ کے بیٹھ جئے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ دس سال کے تھے چھوٹے تھے تو ظاہری بات ان کی سپورٹ تو نہیں ہو سکتی تھی اس طرح سے جیسے ہونی چاہیے دوجوان ہوتا ہے تو ایک دوسری بات ہوتی ہے لیکن حوصلہ جذبہ ان کا تھا تو وہ ساتھ تو رہے لیکن پورے رشداروں میں اور کوئی ساتھ نہیں آیا دوستوں میں ابو بکر صدیق آگئے ساتھ تو یہ ایک مشکل وقت تھا تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سپورٹ ہے وہ بہت بڑی ہے تو وہاں بہت کچھ راز و نیاز ہوتا تھا لیکن ہر ہر بات نہیں بہت ساری باتیں دوستوں سے باہر ہوں گی تو باہر کے کام ہے اس میں باہر سے ہوں گی تو اس لیے اپنے ذہن سے یہ فطور نکال دینا چاہیے جو وجہ بنتا ہے للائی جھگڑے کا آج کل شہر لوگوں کو مردوں کو یہ جو پریشانی ہوتی ہیں جنجلاہٹ اور غصہ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتے باتچیپ نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں خناز بٹھا لیا ہے کہ ہمارے شہر ہمارے غلامی کے ساتھ رہے یا ہمارے ہیرو کے طور پر رہے نہ وہ آپ کے ہیرو ہے نہ وہ آپ کے ولن ہے تو ان کو ولن بھی مت بنایئے ہیرو بھی مت بنایئے ان کو اپنا شہر بنا کے ان کا عدب لحاظ کیجئے اور محبت کے ذریعے ان کا دل جیت کر ان کو اپنا ہیرو بنانے کی کوشش کیجئے لیکن وہ ایسے ہو نہیں جاتے کہ خود بخود وہ آپ کے قابو میں آ جائے اس کی کوشش نہ کریں مرد حضرات کمزور ہوں تب بھی پریشر میں ہوں تب بھی کسی بھی وجہ سے اگر وہ مرد ہے اور عورت کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ عورت ان پر حاوی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مرد خوش نہیں ہے مجبور ہے ہمت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے تلوار اس سے نہیں اٹھ سکتی تو مجبوری میں ایسا پڑا ہوا ہے لیکن دل سے وہ راضی نہیں ہے خوش نہیں ہے وہ آپ کو کبھی بیس فرنٹ تو دور کی بات ہے وہ آپ سے چڑھنا ختم کر دی یہ بھی بڑی بات ہوگی تو آپ کا ہے نہیں وہ ساتھ ہے مجبوری میں فسا ہوا ہے جیسے کہ نوکر یا مزدور اپنے آقا کے ساتھ لگ جاتا ہے کیا کرے کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لیے فسا ہوا ہے اولاد کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا ویزے سیکھ کر تھا تو اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کہ بعض کل یہ آسان نہیں ہے الگ ہونا یا بہت کچھ اس میں نقصان ہو جاتا ہے سب طرف سے اسی طرح دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بس ہم ہیں اور کوئی اور نہ ہو باہر والے کسی طرح انٹریفیر بھی نہ کرے کوئی آئے نہیں کرے کوئی بات ہی نہ کرے یہ بھی خطرنات ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ ایسا دل جیتے ہیں ایسی محبتیں کرے کہ ہمارا شہر ہمارے علاوہ کسی سے مشورہ ہی نہ کرے تو یہ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے کہ مجھ سے مشورہ کریں اس لئے کہ میں آپ کی بیوی ہوں یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ سے مشورہ کیا جائے مشورے کی اہل صرف وہ شخص ہو سکتا ہے عورت ہو یا مرد بیوی ہو یا شہر یا والدین ہو یا کوئی بھی ہو والدین بھی اس کے اہل نہیں ہوتے کہ کوئی سے ہمیشہ مشورہ کیا جائے مشورہ تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہر سے کیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس کے بارے میں یہ اتمنان ہو کہ وہ آپ کا مخلص ہے نمبر تین یہ کہ اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ دین کی فکر رکھتا ہے اور اللہ سے ڈر کے جواب دے گا شریعت کی پابندی کا کچھ احترام ہے اس کو اور علم رکھتا ہے شریعت کا کوئی غلط بات نہیں کہے گا اسلام کے خلاف نہیں بتائے گا اور چوتھا یہ کہ وہ اس میں پارٹی نہ ہو یعنی ایموشنیلی اس میں اٹیچمنٹ اس کے نہ ہو تو آپ خود ہی اب اس کو دیکھ لیے اندازہ ہو جائے گا کہ اکثر معاملات میں میاں بیوی ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان سارے دائروں میں وہ ایک دوسرے پر صادق نہیں آتے اس میعار پر اس کریٹیریا پر پورے نہیں اترتے اس لیے اپنے آپ اس حماقت سے رکال دینا چاہیے دھر کے سارے فساد کی جڑ بڑے جروں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس بنیاد پر لڑتے ہیں کہ آپ نے اپنی بہن سے مشورہ کر دیا آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا بھاروالوں سے مشورہ کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے نہیں مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے میں نے اس لیے شادی کی ہوئی ہے وہ کر کر آکے لڑائی جگڑے کرتے ہیں جاتا ہے میں کروں کہا بھائی اس لیے اس پاگل پنی سے نکالانا چاہیے ورنہ اللہ کیا تو پکڑ ہوگی گھر بھی خراب ہوں گے اللہ ہم سمجھ اور اقل عطا فرمائے ہاں اگر کسی کو بہت ارمان ہے اور ایسا اس کا ٹارگٹ ہے کہ وہ اس درجے پہ جانا چاہتا ہے اور چاہتی ہے تو پھر وہ محنت کرے اسی طرح اور مردوں کو بھی مرد چونکہ اس کے اوپر کفیل ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو ان کا یہ تقاضی تو بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ مجھ سے پوچھ کے کر وہ تو داری پتے اس کے پوچھے بغیر عورت کر نہیں سکتی شریعت کی پابندی کی وجہ سے لیکن وہ مجبوری میں کر رہی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں اور آپ سے پوچھ کے کریں کرنا اس کو ہے اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ آپ سے ہر بات پوچھ کے کریں آپ کی اجازت کے بغیر تو وہ اپنے والدین سے بات بھی نہیں کر سکتے اب یہ شریعت نے اس کو دیا یہ رائٹ اس لیے کہ وہ آپ جیسے کہ والدین اب آپ ماں ہیں ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی اولاد کو آپ سے اجازت لے کے کام کرنا ہے باپ ہیں اولاد کو اجازت لے کے کام کرنا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے آپ اس کے اہل ہو یا نہ ہو اجازت آپ ہی کی چاہیے مشورہ کسی سے بھی کر لیں فانل اجازت آپ کو ہی دے دیں تو ابھی اس لیے کہ اللہ نے نظام بانتے رہے کے لیے کسی نے کسی کو تو آثورٹی میں رکھنا تھا تو یہاں مردوں کو رکھا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ دل سے آپ کی بات نہیں مان رہی ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سب کنٹرول میں ہے نہیں کنٹرول مجبوری ہے اس کو موقع ہوتا ہے تو لانت دیج کے آپ پر بھاگ جاتی ہے اس لیے اپنے آپ کو ایسے کبر میں نہیں رکھنا چاہیے بڑائی میں نہیں رکھنا چاہیے اللہ نے زمداری ڈالی ہے اس پر اور اللہ سے کرتے ہوئے رجوع کرنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے دائروں میں گھسنے سے بچائے